صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اثر کے ٹائم پر لاکر کھڑا کر دیا مولا کائنات نے ادا نماز پڑی ہم نے سنا تو ہے اس مرتبہ میں چند ماہ قبل مدینہ طیبہ حاضری ہوئی میں خیبر کے مقام پر گیا اس خیبر کے اس قلعے کو دیکھا اور واپسی پر مقام سابا پر گیا جہاں مولا علی کے لیے رسول اللہ نے سورج کو واپس بلٹایا تھا واپس بلٹایا تھا بخت ہوتا تھا پیسپر میں سائنشی طریقے سے باز ہوتا کہ سرکار کی پاور کیا ہے کس طرح سرکار نے سورج کو واپس بلٹایا ہم نے یہ سنا تو ہے مگر اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں بے شمار موجزات ہیں میری آقا کے سرکار نے ایک درخت کو اشارہ کیا وہ چیتا ہوا زمین حضور کے قدموں میں آیا وہ سیری کہتے ہیں کہ جا عدل دعوتِ اللشجار و ساجدتن تمشی علیہِ اللہ ساکم بلا قدمی فرمایا پڑلیوں پر قدموں پر تو چلتے ہوئے ہم نے زمانے کو دیکھا ہے بغیر قدموں کے چلانا یہ مصطفیٰ کی شاہ ہے یہ مصطفیٰ کا بمال ہے مگر ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا سرکار کے موجزات سنتے ہیں ایمان لاتے ہیں مگر ایک ایسا موجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جس طرح اترا تھا من و ان آج بھی ہمارے پاس موجود ہے وہ اللہ کا قرآن ہے وہ اللہ کا قرآن ہے یہ رسول اللہ کا وہ موجزہ ہے جس نے آج بھی ہم زیارت کر سکتے ہیں جس سے آج بھی ہم فیس جاب ہو سکتے ہیں جس سے آج بھی ہم لطفت دیوز ہو سکتے ہیں نفرتوں کے محول میں نفرتوں کو ختم کرو دوریوں کو مٹھاؤ کوئی کسی کے بارے میں کیا سوچتا ہے اپنے بھی بکھنے پڑے ہیں تائر صاب اپنے بھی بکھرے پڑے ہیں غیروں سے گلا ہی گیا ہے اپنے بھی بکھرے پڑے ہیں کوئی کسی پر کیا فتوہ دے رہا ہے کوئی کسی پر کیا فتوہ دے رہا ہے اندر پتنی دلوں میں کیا کیا چھپا کر ایک دوسرے کے بارے میں تانہ زنی اور دین اندازی ہو رہی ہے اور سوشل بیڈیا یہ طوفانیں بنتمیزی پپا کر کے بیٹھا ہوا ہے نہ کسی کی پکڑی محفوظ ہے نہ کسی کی داری محفوظ ہے نہ کسی کی نسبت کا حیاء ہے نہ کسی کی دنداری کا نہ خدمات کا حیاء ہے آؤ اس لفرتوں کے دور میں قرآن سے چھڑ جاؤ جو قرآن سے چھڑ جاتا ہے اللہ اس کو قبر میں بھی کامیاب کر دیتا ہے ہشر میں بھی کامیاب کر دیتا ہے ہمارا معاشرہ ہمارا معاشرہ دیکھئے ہمارا بچہ جو موسٹ انٹیلیجنٹ ہو اس کو ہم کہتے ہیں بیکنہ اس میں داخل کریں گے پھر کہتے ہیں جو کیٹلز میں داخل کریں گے آسف مبلک میں داخل کریں گے پتہ نہیں کون کونسی اکیڈمیوں میں داخل کریں گے وہاں نہ چلے تو پھر اس کو کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں اب یہاں نہیں چلا تو اس کو انگلیش میڈیم ملے والے سکول میں داخل کرتے ہیں وہاں بھی نہ چلے تو کہتے ہیں اردو میڈیم سرکاری میں داخل کرتے ہیں وہاں بھی نہ چلے کہتے ہیں یہ کسی کے قابل نہیں ہے چلو پلمبر بناتے ہیں وہاں پلمبر والا کہتا ہے میری جان چھوڑیں اس کو یا برنا میں دکان چھوڑ جاؤں گا تو وہاں سے اٹھا کے الیکٹریشن کے پاس وہاں سے اٹھا کے مکہنے کے پاس جب کسی فیلڈ میں کامیاب نہ ہو تو پھر کہتے ہیں تو کسی جگہ نے انتنوں مدرسے میں داخل کروں گا آخری سٹیج ہمارا وہاں ہے جس معاشرے نے انگلش نے قبول نہ کیا ویکن آوس نے قبول نہ کیا آپ کے جناب جوکیٹرز نے قبول نہ کیا قائد اکیڈمی نے قبول نہ کیا آسف پبلک نے قبول نہ کیا صدیق پبلک نے قبول نہ کیا اور سکولوں نے قبول نہ کیا دارے ارکمانوں نے قبول نہ کیا سب نے چھوڑا ویکن کونہ نے قبول نہ کیا لاکر آپ مولنا افتاب رزوی صاحب کے پاس جامعہ امام حمد رسا میں داخل کرتے ہیں یا جامعہ رزویہ جاو لوم میں داخل کرتے ہیں یا جتنے آل سنت کے ادارے ہیں میرے ہیں کسی آل سنت کے ادارے میں آپ داخل کرتے ہیں جہاں عشق رسول کی خوشموہ میں لائی جاتی ہے محبت رسول کا ترس دیا جاتا ہے ردب مصطفیٰ کا جان پہ لائی جاتا ہے اب یہ ہی بچہ ہے معاشرے نے ریجب جگیا قرآن نے ایسا ایک سپٹ کیا ہے ایک سال گزرا دو گزرے کاری عرفان سام جیسا منتی سیرک اور پوت وفا والا اخلاص والا استاد مل گیا جس کی زندگی کمیشن قرآن کا نور پکھرنا اور پیلانا ہے دائیس سالیں استاد کے پاس لگائے آفتے قرآن ہو گیا اور پھر معاشرے نے سب سے آخر ریجب جگیا تھا قرآن نے جودیوں سے اٹھایا ساری قوم کو کراس کر کے سب سے آگے لاکر مسلحے پر کھڑا کر دیا مسلحے پر کھڑا کر دیا جرمل سب پیچھے کرنل سب پیچھے برگیڑیر سب پیچھے منسٹر سب پیچھے وزیر سب پیچھے مشیر سب پیچھے پرنسپل سب پیچھے جس پیچر نے داخلہ نہ دیا تھا اس سقول کا پرنسپل بھی پیچھے کھڑا ہے جس مکینک نے چھوڑا تھا اس کمپنی کا مالک میں پیچھے کھڑا ہے یہ اللہ اکبر کہے گا تو تب اللہ اکبر کو ہوگے یہ سمی اللہ علیمان خمیدہ کو ہوگا کہے گا تب رکو سے سر اٹھاؤگے یہ رب بنالک الخمد کہے گا تب آگے سجدے میں جانے کی تیاری کروگے کہاں مجھا کیا ہے کہاں معاشرہ تمہیں ریجب کر دیتا ہے قرآن اتنا لجبال ہے سب کا دلکارہ ہوا جب قرآن سینے میں بساتا ہے قرآن اسے کون کا امام بنا دیتا ہے آج بھی قرآن کے پاس ہے آج بھی قرآن کے پاس ہے وپستہ ہو جاؤ قرآن کے ساتھ جیسا کہ حضرت نے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا تین اولادوں کو تین چیزیں لازمی سکھاؤ پردہ نکین میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ آپ سے میں مخاطب ہوں میری آقا کا حکم ہے سرکار نے فرمایا تین چیزیں لازمی سکھاؤ پہلی کیا میری محبت میری محبت سکھاؤ اور یہ ابھی جو کچھ پیان ہوا یہ زور کی محبت ہی تو ہوئی نہیں یہ زور کا حکم ہے حکم پر عمل کیا ہے ہم نے یہ تقریریں کرتے اور سنتے ہوئے یہ سرکار کے حکم کی بجاوری ہے فرمایا پھر میری اولاد کی محبت سکھاؤ اور دوسرا پھر قرآن کی تلاوت سکھاؤ اس لیے اس کی آلِ بیت اور قرآن جدا نہیں ہوں گے لائیت فر رکھا حتی یار دا فرمایا یاد رکھو باقی لوگوں کی روح جدا ہو جائے قرآن جدا ہو جاتا ہے حسین ابن علی کے وجود مسعود پر گوڑے گھوڑ گئے ہیں اس لقمان ممارکہ گوڑوں کی کپوں سے نالوں سے چکنا چور ہو گئے ہیں سر پوریدہ سرینورنوں کے نیزہ پر ہے جسم سے جدا ہو گیا مگر لبوں سے قرآن کی تلاوت جدا نہیں ہوئی سرینورنوں کے ایسا بھی تلاوت کو کیا کرتے ہیں جن کو قرآن محمد نے پڑھا رکھا فرمایا حتی یار دالی جلحوز جب قیامت والے جلحوز ایک اوثر پر آلِ محمد میرے پاس آئیں گے تو قرآن اس پر کنی کے ساتھ ہو گا اللہ تعالیٰ اس ادارے کو جل را کے قرآن Truck آل لعلی جل کی جلی وقت